دوستو بیتاب سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج اترپوروی دلی لوگ سبا چھتر سے عام آدمی پارٹی کے پرتیاشی دلی پانڈے نے اپنا نامانکن داخل کیا گٹ بندن ہونے کی جو امیدیں تھی وہ ساری امیدیں ختم ہو گئی دس کے دس ویدان سبا چھتروں سے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا جلوش کی شکل میں اپنی طاقت کا پردشن کرتے ہوئے نننگری کاریالیہ پر پہنچے اور یہاں عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں نے اپنی پوری طاقت دکھائیں گے آج جو نامانکن کے لئے ریلینکلی سیگریچور بریس سے اس نے اسپس کر دیا کہ آج پرترپوروی لوگ سبا کی جنتہ نے اس لڑائی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس لڑائی کو اس کے جائز انجام تک پہنچنے سے کوئی روپ نہیں سکتا اور آج بھئی ہوا ہے اس علاقے کی تکلیف کیا رہی ہے اس علاقے کا درد کیا رہا ہے ہر بار چونکہ لاکھا ترقی کی معامل میں پیچھے رہا بڑے بڑے کاموں کی امید میں اترپوروی لوگ سبا کی پیاری جنتہ نے بھولی بھالی جنتہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے آدمیوں کو ایمپی بنا دیا تو کبھی مکی منترے کے بیٹے کو ایمپی بنا دیا تو کبھی بمبئی سے آئے بھوچپوری فلموں کے ستاروں کو ایمپی بنا دیا اب لوگوں کو لگ رہا کہ اگر اپنا درد دور کرنا ہے اپنی تکلیفیں دور کرنی ہے تو ہمیں بڑا آدمی نہیں چاہیے کہنے کا مطلب کی جو وزیر آباد پل کے جام میں فسائی نہیں اسے سگیرچٹ وشکی اہمیت نہیں پتا ہوگی میں آشوست ہوں کہ تمام لوگ جنہوں نے اتر پر بھی لوگ سبھائی کی جنتہ کو دھوکھا دیا ہے پوری راجی کے مدے پر دھوکھا دیا ہے بارہ مائی کو جب چناؤ ہوگا جنتہ پوری طاقت سے پوری شدت سے اس پارٹی کو ووٹ کرے گی جو آج بھی پوری راج کے مدے پر کھڑی ہے مضبوطی سے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے سنگرش کر رہی ہے اور وہ صرف عام آدمی پارٹی ہے اربین کے جیوال ہیں بھارتی انتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی دونوں ہی پارٹیوں نے پہلے تو کہا لیکن اب ان دونوں پارٹیوں نے پوری راج کے مدے سے یوٹن لے لیا ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ کانگریس اب جتنے بھی کانڈیٹ کھڑی کر رہی ہے اس بات کو مانکے چلیے کہ وہ بھارتی انتہ پارٹی کی مدد کرنے کے لئے کر رہی ہے یہ تیہ ہو چکا ہے جہاں بھی تین پارٹیاں ہوں گی اس انگرش میں وہاں تیسرے نمبر کی پارٹی کو ووٹ کریں گے بھاچپا خود با خود جی جائے گی یہی ہوا دو ہزار چودہ میں دلی میں ساتوں سٹو پہ کانگریس کے کانڈیٹ کی زمانت جبت ہوئی اور زمانت جبت کروا کے کانگریس نے بیجیت بھی کو جتایا حالیہ ادہان کے اگر ہم بات کریں تو ہریانہ میں جین میں بائی الیکشنز ہوئے وہاں بھی راہول گاندی کے بعد دوسرے سب سے بڑھ دیتا کانگریس کے ردیب سورجے والا نے چناؤ رہا بائیس ہزار ووٹ کر کے بھاچپا کو جیتانے کے علاوہ وہاں پہ کانگریس پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے وہاں بھی سمجھایا تو آپ ہاں سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے یہاں بھی سمجھایا افسوس نہ کیے رہا کہ آج بھی کانگریس پارٹی صرف پارٹی بچانے کے لئے لگی ہوئی ہے اور ہم لوگ عام آنی پارٹی کے سبھی جاباز کار کرتا دیش بچانے کی مہم میں شامل ہیں اور دھیرے دھیرے اس بات کو اس علاقے کی جنتہ سمجھ گئی ہے کانگریس کے اہنکار کو سیٹو پہ سمجھنے والی دوہیار پندرے میں دلی کی جنتہ اس بار بھی ان کے غرور کا جواب دے گی اور میں آشوست ہوں ہی ووٹوں کا بٹوارہ روک کر بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ نکمے اور اہنکاری سانسونوں کو بارہ میں کو باہر کرا ساری ہے نہیں دیکھیں یہ لڑائی میری ہے ہی نہیں اس علاقے کی جنتہ کو ٹھگا گیا ہے بے خوب بنائے گیا ہے اور یہ لڑائی اس چھتر کی جنتہ بنام وہ تمام بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے واحد تو بڑے بڑے کی ہے لیکن کچھ دیا نہیں اس علاقے کی جنتہ نے دوہیار چودہ میں اپنی آنکھیں بیچ کے سپنے خرید لیا اور سب افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے سانسے چن لیا کہ دلی کو اور اترپوروی دلی کو جب جب ان کی ضرورت پڑی تب تب وہ غائب رہے مانی شیلہ دی چھت کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کتنا کیا پدرہ سال تک دلی کے لیے اس کا جواب دوہزار پندرہ میں ہی دلی کی جنتہ دے چکی ہے اکیاسی ورش کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمائے نئی پود کو آگے آنے دینے کا ہوتا ہے نئی پسلوں کو آگے آنے دینے کا ہوتا ہے اس بات کو اگر وہ سمجھتی تو بلکہ اپنے بیٹے کو چناؤ لڑا دیتی لیکن ابھی بھی وہ چناؤ لڑ رہی ہیں لوگتانتر ہیں ان کا عدھکار ہیں سواغت ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ کانگریز کی جنٹہ سمجھ چکی ہے کانگریز کو سو ووٹ بھی گیا آگر تو وہ ووٹ سیدھے سیدھے بھارتی انتہا پارٹی کی مدد کر رہا ہے یہ اب سپسٹ ہو چکا ہے اگر آپ جیتے ہیں اس پارٹی اس ٹیٹ سے تو سب سے پہلے سے کون سے مدد ہے جنٹہ گریز آپ کام کرنے بات دیکھئے مشکل اس چھتر کی یہ ہے آپ سب یہی کے رہنے والے ہم سب یہی کی اب وہ ہوا میں سانچ لیتے ہیں آپ پانی پیتے ہیں آپ کی علیوے میں چلتے ہیں آج بھی آپ اس بات کو مانیں گے کہ ادھر سے لوگ نبی پار کر کے دوسری اور جاتے ہیں کانوٹ پیس جاتے ہیں کشمیری گیر جاتے ہیں کوئی پوشے کہاں جا رہے ہو بھائی ان لوگ کہتے ہیں دلی جا رہے ہیں تکلیف کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا کہ آزادی کے ستر سال کے بعد بھی جمونہ پار کا یہ علاقہ صرف جمونہ پار رہ گیا دلی نہیں بن پایا تو میں جھوٹ ادھر در کی باتیں نہیں کروں گا بی جے پی کہوں گے اس کی طرح لفاظیاں میرے بس کی بات نہیں ہیں اتنا ضرور کہوں گا سنکلپ کے ساتھ کہوں گا قسم کے ساتھ سوگند کے ساتھ کہ چاہے کچھ ہو چہہ نہ ہو جرمنی جاپان بنے چاہ رہے بنے لیکن جمونہ پار کا یہ علاقہ جنتہ کے آشربات سے ترقی کے معاملے میں باقی کے دلی کے برابر ضرور کھڑا ہو تینکیو یہ جنتہ کی نرائی کو لڑنے کی ہوایی دل پانے کر رہے ہیں اور جب کوئی نرائی جنتہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کسی چیل سے کوئی روک نہیں سکتا تک پوری طرح آس وزن کہ اس نرائی کو آمادی پارٹی پانے کی کی بہت بڑیہ پروگرام رہا آج کا آج کا پروگرام دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ دلیب صاحب دو تیل لاکھ بوٹوں سے جیتیں گے بہت بڑیہ پروگرام رہا چار دسو وزان سباگی پبلک تھی پوری جمنا پار جام کر دی بہت اچھا پروگرام